ادھاکار حمزہ علی عباسی اور ان کی اہلیہ نیمل خاور نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو جس میں بیٹا اور بہو مل کر والدہ پر تشدد کر رہے ہیں پر شدید الفاظ میں مضمت کی ہے گدشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ارسلان نامی شخص کو بیوی سمیت والدہ پر بہمانہ تشدد کرتے ہوئے اور اپنی ماں کے لیے برے الفاظ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے خدا نے ماں کا درجہ اولاد کے لیے سب سے اوپر رکھا ہے اور ماں کو اولاد کے لیے جنت قرار دیا ہے تاہم جب بیٹے نے اپنی اسی جنت پر بہمانہ تشدد کرتے ہوئے ماں کے تقدس کو پمال کیا تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی سوشل میڈیا پر جہاں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی جا رہی ہے وہیں حمزہ علی عباسی اور ان کی اہلیہ نیمل خاور نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے حمزہ علی عباسی نے ٹویٹر پر لکھا کہ ان کے پاس اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں اور نہ ہی وہ یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ ویڈیو ہی ڈیلیٹ کر دی ہے حمزہ علی عباسی نے والدہ پر تشدد کرنے والے بیٹے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ او میرے خدا جہنم کا گہرہ ترین قوان اس شیطان کا منتظر ہے جس نے اپنی بڑی ماں پر ہاتھ اٹھایا نیمل خاور نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا کہہر اس شخص کا منتظر ہے انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کسی بھی ماں کو اپنے بچے کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور نہ ہی کسی بچے کے ذریعے باپ کو نقصان پہنچنا چاہیے واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرن ہونے کے بعد پولیس کی جانب سے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ ماں پر تشدد کرنے والے بیٹے ارسلان اور اس کی اہلیہ بسمہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں